آئیے ذرا گھورت کریں تین تین مرتبہ ایک دن میں پیڑ پھر کے کھا کر اللہ سے گفلت کرنے والو مسجدوں کو ویران کرنے والو کانوں میں ائر فون لگا کر گانے اور گزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والو کوئی نشے کے اندر مست ہے کوئی جوہ کے ادھوں پر مست ہے کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر دالتا نظر آ رہا ہے سوچو تو صحیح وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا آئیے ذرا احدیث کی طرف چلتے ہیں اللہ اکبر حدیث پاپ کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا ذرا توجہ سے سننا چہلن کی محفل میں آئے ہو اپنی آخرت کی فکر کر لو آخرت کی تیاری کر لو قیامت کا دن ہوگا میدان محشر ہوگا اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا اللہ اکبر زمین تانبے کی ہوگی اللہ اللہ اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیت کی طرف سے چمک رہا ہے اس دن پیت کی طرف سے نہیں چمکے گا اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا اور کتنی دور پہ ہوگا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی پسینے کا حال یہ ہوگا کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے کسی کا پسینہ مو تک آ گیا ہے اللہ اکبر یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اللہ اللہ ایک بیٹا ایک بیٹا ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں اللہ اس کو محلت دے گا جا ایک نیکی کی ضرورت ہے اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں دھیان سے سننا غفلت کی موارے ہو غفلت میں زندگی گزارنے والوں آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا یاد رکھو کیا دیکھو گے قیامت میں آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کہتا ہوں میرے بھائی ہم کیا دیکھ لیں گے یاد رکھنا شائری کی دنیا لگ ہے حقیقتوں کی دنیا لگ ہے لفاظیوں کی دنیا لگ ہے حقیقتوں کی دنیا لگ ہے آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو اور ہو سکے اور سے چیلم کی محفل میں آنے والو اللہ والوں کے قدموں میں آنے والو ذرا گور اور فکر کر لو ہم نے آخرت کے لئے کیا روانہ کیا ایک بیٹے کو حکم ہوگا جا ایک نیکی کی کمی ہے اگر ایک نیکی تُو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے بندے کے لئے وہ سوچ کا مقام ہوگا اس موقع پر اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے اس وقت تو اس کو خیال آئے گا میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا وہ میری امی تھی جب میں مایوس ہوتا میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا ڈپٹا میرے پسینے سے پوچھتی میرے پسینے کو ڈپٹے سے پوچھتی کسی نے کہا تھا اور بہت اچھی انداز میں کہا تھا میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آسوں میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آسوں آج جگ دھویا ہی نہیں ماں نے ڈپٹا اپنا ماں کتنی مشفق ہے اللہ ہو اکبر وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے اللہ ہو اکبر اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے قربے گھوٹ پی لیتی تھی گموں کے گھوٹ پی لیتی تھی میری خوشی کے لیے گموں کے گھوٹ پیتی تھی اللہ ہو اکبر میں اگر بستر پہ پیشاپ کر دیتا گیلے پر ماں سوتی سوکھے پہ مجھے سلاتی جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑھا کیا جس نے نو مہیدے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتہ گھوم جائے زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ ہو اکبر وہ بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے مومن کو دیکھ کے مسکرہ دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو اسی ہزار نیکی آتا فرمائے ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے اللہ ہوا پر لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لئے تم نے ہر غم کے کڑوے گھوٹ پیئے ہیں ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے امی مجھے ایک نیکی دے دو ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی اللہ ہو اکبر حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتی آج تو مجھے اپنی پڑی ہے آج تو مجھے اپنی پڑی ہے میں تجھے نہیں پہچانتی اللہ ہو اکبر